دوستو جیم آتا دی کمنٹ میں جیم آتا دی ضرور لکھیں بھگوان کریں آپ کی سبھی منوکامنائیں پوری ہوں نبشکار دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کی اپنے چینل پر اور آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ میش راشی وارو کا دو ہزار تیس کیسا جانے والا ہے جنوری سے لے کے دسمبر تک کی سبھی چیزوں کے بالے میں ہم لوگ دشکس کریں گے تو ہماری ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے چنل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا میش راشی کے جاتکوں کے لیے بہت اچھا یہ سال جانے والا ہے کیونکہ جیون میں ایک اتم ورش کی تلاش اگر آپ کر رہے تھے تو آپ کو یہاں پر سفلتائیں اور سمبھاو نائیں آپ کے ہاتھ لگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں لیکن شروعات جو رہو کی سال کی اس میں کچھ اسپنجس کی ستھی آپ کی رہ سکتی ہے آپ کو اپنے کچھ ایسے کارے ہیں اور خاص ہوئی سے رہو کی جو پریزنس ہے آپ کی کنڈلی میں یا کہوں آپ کے راشی کے اوپر تو یہاں پر آپ کو رشتوں کی طرح پشیش تہا دھیان دینے کی آوشکتہ یہاں پر رہنے والی ہے اگر آپ اپار کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں تو بھی آپ کے لیے یہ سال بہت زیادہ اچھا جانے والا ہے اور آپ اپنے سبھی کارے کو ٹائم پر کریں گے جس سے جو انتی کے مارک ہیں وہ آپ کے یہاں پر کھل رہے ہیں آپ کے ایک ہمگی کہہ سکتے ہیں اگر آپ شادی شدہ جیون بننا چاہتے ہیں یعنی کہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ سال آپ کے لیے بردان ثابت ہو سکتا ہے آپ کو ایک اچھی کنیا مل سکتی ہے اور اگر آپ کنیا ہے تو آپ کو اچھا والا مل سکتا ہے سال سال آپ کو گاڑی کھریدنے کے سمبتی کھریدنے کے بہت اچھے موقعیں یہاں مل رہے ہیں آپ کی آردھے کی استثیتی بہت پورن ہو رہی ہے اور پاریوارک جیون میں تھوڑا اوتر بزل تھا لیکن وہے بھی یہاں پر سماپت ہو رہا ہے جیون سادھی کے ساتھ کچھ چیزیں پریشان کر رہی ہیں لیکن ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں برس کی شروعات میں سورے نوام بھاو میں ہوں گے دشن بھاو میں شنی کی استثیتی آپ کے لئے کچھ مان سممان لے کر آئے گی اور کچھ نئی آپ کو موٹیویشن دے گی اور آپ کے لوگ پریتیا کو یہاں پر بڑھائے گی راجنیتی سے جوڑے چھیتروں کے لئے یہ بہت اچھا سمیں رہے گا آپ کو جنتہ کا پورا سمرتھر ملے گا فروری کے مہینے میں شکر کا گیار میں بھاو میں جانا آپ کو دوستوں کے ساتھ کچھ سمیں بتاتا ہوا دکھائے دے گا آپ کے پریم کے جیون کے لئے فروری کا مہینہ ویسے بھی گلابی مہینہ ہوتا ہے وہ اچھا رہنے والا ہے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کا پریم بہت ہی مجبوطی کے ساتھ پڑے گا مارچ کے مہینے میں راشی سوامی کے تیسرے بھاو میں آ جانے کے کارن آپ کے پراکرم میں بردی ہوگی بھائی بہنوں کا سیوگ ملے گا لیکن کچھ شاریڑک سمجھ سے آئے آپ پر پریشانہ پر کر سکتی ہیں اس دوران چھوٹی دوری کی یادرہیں بھی سمبب رہیں گی آپ کو بپار میں لاب ہوگا جس سے آپ کو سکتے ہیں کہ آپ کا آتما وشواس جو بڑھتا ہوا دکھائے دے گا اپریال کے مہینے میں دیو گروہ برسپتی کا راشی بریبرتن آپ کی راشی میں بریش کریں گے تو آپ کے لئے اتم سمیں کی شروعات ہوگی برسپتی کی کرپا سے آپ کو سنتانس اچھے سمجھا پرابت ہو سکتے ہیں اگر کوئی دام پتے جیون میں اس سمیں کوئی دکھت ہے اگر آپ کی چل رہی ہوں گی تو ہاں پر کمی آئے گی ساتھ سا بپار میں بیتی ہوگی بھاگے کا سہیوگ آپ کو پرابت ہوگا بنیں گے کام اٹھ کے ہوئے کاموں میں تیزی آئے گی پھر یہ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا چنل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا کیونکہ ہم لوگ آپ کے لئے ساری اچھی ویڈیوز بناتے ہیں لیکن آپ لائک کرنے میں بڑے کنجو سے ہی کرتے ہیں اور اس کے لئے بہت سارے راشیوگی راشی پر میں بنا چکا ہوں وہ بھی ضرور دیکھے گا اور انیلیسز کرانے کے لئے دیو نمبر پر آپ کانٹیک کر سکتے ہیں مائی اور جون کا مہینہ آپ کو نئی پروپٹی دے سکتا ہے آپ کے پاریبارک جیون میں یا کہوں پاریبارک سمپتی میں کچھ بھی بات چلیں گے اس سمیں تو سابدھان رہنے کے عوض شکتہ رہے گی ماتا جیگہ سواست سوڑا چنتہ کا وشہ بن سکتا ہے سہت کا دھیان رکھیں اور کیریئر کے پتی مائی اور جون میں سچیت رہنے کے عوض شکتہ ہے کیوں ہی ایسا ویکتی ہے جو آپ کو وہاں پر پریشان کر سکتا ہے جولائی کے سمیں میں یا کہوں اگست کے سمیں میں بھلتا کی یوگ بن رہے ہیں ویدیش شیاطرہ کی یوگ بنتے ہیں جولائی اگست میں اور مجھے لگتا ہے کہ نوکری میں بھی پروموشن یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں تو مائی اور جون کا جو مہینہ ہے اس میں تھوڑا سا سنبھل کر چلنے کی آوشکتہ آپ کو رہے گی وہیں ستمبر اکٹوبر میں ویب سائک روپ سے آپ بہت اچھے ہیں لیکن تاپتے جیون میں تھوڑا تناب یہاں پر آ رہا ہے آپ کو جیون ساتھی کے مان سمان اور ان کی سہت کا بشیش یہاں پر دہان دینا ہوگا کچھ چڑھا پر ان کے سبھاپ میں آپ کو دیکھنے کو بلے گا وہیں اگر ہم بیپار کی بات کریں تو یہاں پر تھوڑا بدلاؤ آپ کو دیکھنے کو بلے گا نومبر اور دسمبر میں خرچوں میں تیجی آئے گی رہو کے دوادش بھاپ جانے کی کاران کچھ یاترہ ایسی ہوں گی جن کا کوئی مولے نہیں ہوگا اور اس پر کیول آپ کا دھن کھرچی ہوگا کچھ ایسے کھرچ آپ کے سامنے آئیں گے جو بے بجا ہوں گے اور نیچے زندگی میں آپ تھوڑا آگے پڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے پریم جیون میں اچھے سنکیت دکھائی دیتے ہیں اور فتحارتیوں کے لیے یہ سمیں تھوڑا سا چنوٹی پون ہو سکتا ہے اس بات کا بشیش دھیان رکھے گا تو بشیش تہا ہم یہاں پر اب بات کرتے ہیں آپ کے فائننس کی یہ سال ہے لیکن ایک آدش بھاو میں شنی مہاراج کی جو پستطی ہے وہ آپ کو آردھے گروپ سے مقبود بنائے گی اور آپ کے آمدنی میں بردھی کرے گی دو آدش بھاو میں برسپتی اپریال تک دھارمی کا انے کتی ویڈیو میں آپ کے خرچیاں پر کراتے رہیں گے آپ دان پورنے بھی یہاں پر کریں گے ساتھ ساتھ اکٹوبر اور دسمبر میں راہو دو آدش بھاو میں جب آئیں گے تو فضور کھرچی کی شروعات بھی وہاں پر ہوتی ہوئے دکھائی دے گی تو یہاں پر کوئی بیلنس کر کے چلنا ہے پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہے لیکن کچھ گرہ ایسے ہیں جو کھرچہ بھی کرا رہے ہیں آپ سے تو کہاں پر کتنا کھرچہ کرنا ہے یہ آپ کو وششتہ دھیان دینے کے آوشکتہ یہاں پر رہنے والی ہے کلبلہ کا سمیں اچھا رہنے والا ہے ایسے کوئی دکھت والی بات یہاں پر دکھائی نہیں دیتی سواست کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے بارے میں پھر آگے بات کریں گے بھاگیاش علی انک کے بارے میں کہ آپ کے لئے لکی نمبر کونسا رہنے والا ہے لیکن شروعات جو سواست کی ہے وہ تھوڑی سی کمجور دکھائی دیتی ہے آپ کی راشر میں راہو ستم بھاو میں کتو دوسرے بھاو میں وکری منگل دشم بھاو میں شنی اور شکر کی یوتی دواتش بھاو میں برسپتی کا ہونا سہت کے لئے کچھ حنوکول دکھائی نہیں دیتا جنوری سے آگست تک میں آپ کو پشیش دھان رکھنے کی آواز شکتا رہے گی اور پشیش روپ سے مئی اور جون کے بیچ میں آپ کی سہت اچھی دکھائی نہیں دیتی ہے بخار یا کچھ ٹائفائڈ جسی دکھتیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں آگست کے بعد اس ستھیاں بہتر ہوں گے آپ کے لئے اور مانسک چیزوں پر مانسک تناو لے کر نہ آئیں اس سمیں جو سہت ہے اس کو اپنے مان میں نہ بٹھائیں اس کے سولوشن ڈھونے سولوشن سے مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ڈاکٹری سولوشن ڈھونے اگر آپ کو کوئی دکھت ہے تھوڑی سی نیند کی سمجھ سے آپ کو دکھائی دے رہی ہے تو یہاں پر آپ کو بشیش دھیان دینے کی آواز شکتہ رہنے والی ہے بات کرتے ہیں بیبھائیوں کے لوگوں کے بارے میں کہ اچھا سال یہ ثابت ہو سکتا ہے شروعات میں تھوڑی کٹھنائی آپ کو ضرور ہوگی اور جیون ساتھی کے ساتھ کچھ تنام یہاں پر جیسے میں نے بولائی ہے کہ بھڑا رہے گا لیکن جب برسپتی آپ کے پرثم بھاو میں گوچر کریں گے وہاں سے آکھ پنچمہ اور نوم بھاو کو دیکھیں گے تتہا شنی مہاراج گوچر اپنے ایک آتش بھاو میں ہوگا تو دامپت جیون میں تھوڑا رس آئے گا آپ کے اور آپ کے جیون کے جیون ساتھی کے مددے میں کچھ اسٹیبلٹی دکھائی دے گی اور آپ سنتان کے قریب بھی آئیں گے جو لوگ انماریڈ ہیں ان کے لیے یہ سال بہت اچھا رہے گا مئی کے مہینے میں آپ کی شادی کی بات چلنا شروع ہو سکتی ہے اور انتیم مہینوں میں یعنی کی نومبر اور دسمبر میں آپ شادی کے سنسکار میں بن سکتے ہیں عبرش کے انتیم مہینوں میں جیون ساتھی کے ساتھ کئی گھومنے جائیں گے جو کی اچھا سمیں ہے اور پریم بیوہ کی اچھا رکھنے والوں کے لیے جولائی سے اگست کا مہینہ کافی سفلتہ دائے کہ آپ پر ہو سکتا ہے تو کل بلا کے سبھی کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو مل ہی رہا ہے اب بات کرتے ہیں پائیوں کے بارے میں پھر بات کرتے ہیں آپ کے لکی انک کے بارے میں لکی انک کے اگر ہم بات کریں تو آپ کے لیے چھے اور نو اس سال آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور کوشش کیجئے کہ آپ انہی انکوں پر اپنے آپ کو کونسٹریٹ کریں ہنمان چاریسہ کا پارٹ کریں بجرنگ پارٹ کا پارٹ کریں ساتھ ساتھ بدبھار کے شام کالے تیلو گدان کسی دھارمکستان پر کریں پیلے چاہول بنا کر دیو گروہ پرکتی اور ماتا سرسکتی کی پجا کر کے اپنی من چاہی مراد یہاں پر مانگ سکتے ہیں یہاں پر اگر ہم دوہزار تیس کو تھوڑا ساتھ دیکھیں تو آرٹھک اور کیریئر روپ سے آپ کو کافی شدار دیکھنے کو ملے گا اور اگر آپ شادی شدار جیون میں بندہ چاہتے ہیں تو مِتھون، سنگ، تنو اور کم راشی والوں کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں مطلعہ آپ کے لیے جیون ساتھ اچھے رہیں گے اگر آپ پریم کے ساتھ سے دیکھیں تو سنگ، بریشک اور دھنو راشی والے پریم کے ماملوں میں آپ کے لیے اچھے یہاں پر رہیں گے حالانکہ بریشک راشی کے ساتھ تھوڑے سی کھٹک کھٹا آپ کی ہوتی رہتی ہے لیکن کل بلا کر یہ سال اتم ہی چاہتا ہوا دکھائی دیتا ہے ویڈیو آپ کو کیسی لگی بتائے گا کمنٹ کر کے اور ہمارے ساتھ بنے رہیے بہت سارے ایکسائٹنگ والی ویڈیو سا آنے والی ہیں دکھائی دیتا ہے